بھائی یہ چھوٹے بڑی بڑی بات جو ہے نا یہ لوگ انہیں بنائی ہوئی ہے مسجد عائشہ چونکہ قریب ہے دلیا کے چھوٹا ہو گیا اور جرانہ دور ہے تو بڑا ہو گیا اور مدینہ سے اس سے دور ہے تو اور بہت بڑا ہو گیا یہ لوگ انہیں باتیں بنائی ہو مرہ مرہ ہے مسجد عائشہ سے ہو جرانہ سے ہو تواف کرتے مقت اگر چکر بھول جائیں بس اللہ باف کرے کوشش کرو آج کل تو وہ سات دانوں کی ایک چھوٹی سی تصویب بنی ہے آدمی اموری میں ایک ایک دانہ گھنتا رہتا ہے اگر بھولنے کی عادت ہے اگر ہمیں دعائے کنود وطر میں نہ آتی ہو تو جو دعا آتی ہے وہ پڑھتے رہو اعرام کی حالت میں خانہ کعبہ کو بوسہ نہ دیں دے دیا تو اللہ معاف کرے وہ تو اس لیے ہے کہ کوئی اتر نہ لگ جائے آپ کو اگر کوئی آدمی بیمار ہے مریض ہے عمرے پہ نہیں آسکتا بلکل آپ اس کا عمرہ کر سکتے ہیں عمرے میں ایک سے زیادہ نہیں ایک کے لیے ایک اور تو والی سائیڈ پر ریاض جنہ کا کتنا حصہ ہے یہ موقع میں مدینہ مشریف میں جا کے اپنا میٹر لے جانا پہمائش کر لیں ہم مجھے کیا پتا کتنا کھولتے ہیں کتنا من کرتے ہیں عورت اعرام کی حالت میں جرابیں موزہ وہ پہن سکتی ہے وہ جوتہ بھی پہن سکتی ہے ہاں جوتہ بھی پہن سکتی ہے کوشش یہ کرے کہ ہڈی اوپر والی نہ چھپے وہ نہ چھپی جائے تو جائے رہے اس کے لیے مرد اگر اعرام کی حالت میں جرابیں اور موزے پہنیں گے ان پہ دم پڑ جائے گی چونکہ عورت کو تو بدن شپانے کا حکم ہے نا اگر مغرب کے نماز پہ بارش ہو رہی ہو تو جوان مغربی شاہ دونوں کا ٹھیک پڑی جا سکتی ہے ہاں امام احمد بن حمبر رحمت اللہ علیہ کہ نزدیک نے جائے تھا امام شافی فرماتے ہیں یا شاہ کے تو وقت بہت لمبا ہے بات میں پڑھ لیں اپنے اپنے وقت پہ پڑھو پشاب کے قطروں کی بیماری ہے اللہ شفاعتہ فرمائے ہر نماز کے لیے نیا وضو کریں بارہ لوگ تواف میں ویڈیو بناتے ہیں نہیں کرنا چاہیے تواف جو ہے یہ نماز کے حکم میں ہے اس میں تو غیر ضروری بات کرنا بھی نہ جائے تھے چھے جائے گھر فون لگا کے اور ویڈیو بناتے پھر ہو لوگ کہتے ہیں جی کہ محشر میں میدان حشر جو ہے شام میں اگر ہے تو اس کی کوئی دلیل ہے اچھا عرفات میں اگر ہے اس کی آپ کے پاس کیا دلیل ہے اس کی دلیل آپ مجھے دے لیں تو اس کی میں دے لیتا ہوں اللہ کے بندے صحیح حدیث میں ہے حضور نے فرمایا ہے کہ اول من تنشک کو انہو القبر سب سے پہلے میری قبر کھلے گی پھر میں قبر سے اس طرح اٹھوں گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام میرے ساتھ ہوں گے ابو بکر عمر میرے ساتھ ہوں گے حاق ادار نباس یعوب القیامہ اس کے بعد سمہ آتی علی باب البقی الغرکت پھر میں باب البقی الغرکت مدینہ کے قبرستان پہ آوں گا تو وہ سب کھڑے ہو چکے ہوں گے حضرت عثمان کی قیادت میں سمہ انتظر اہل مکہ پھر میں مکہ والوں کی انتظار کروں گا وہ بھی پہنچ جائیں گے اجالہم علی یمینی و اہل المدینہ علی یساری مکہ والوں کو میں دانے ہاتھ پہ رکھوں گا عبدینے والوں کو بائیں ہاتھ پہ تو صحابہ نے پوچھا حضرت کیوں فرمایا وہ میرے مہمان ہیں وہ مکہ سے آ رہے ہیں مہمان کا اکرام تو کیا جاتا ہے اور پھر ان کو سمہ اسوکہم علی المحشر پھر سب کو لے کے میں شام حشر کی طرف جاؤں گا صاف حدیث ہے پھر کہنا کوئی دلیل ہے کیا بچی والی باتیں کرتے ہو وارد کے ہاتھ چوم سکتے ہیں جی چوم سکتے ہیں کیوں نہیں چوم سکتے ہیں بیوی کا چوم سکتے ہیں تو باپ میں چوم لیے تو کیا ہو گیا کیا جی کیا ہے بہرحال میں نے حضرت محمد صحیف الرامان صاحب کے لیے کئی دفعہ دعا کر آئیے یہ میرے بھائی تھے کچھ لوگ خرگوش کو مقروح کہتے ہیں وہ شیعہ ہوتے ہیں شیعہ حضرات کے نظر یہ خرگوش جو ہے یہ مقروح ہے اور ان کی دلیل یہ ہے کہ خرگوش جو ہے نا اس کی مادہ جو ہے اس کو حیض آتا ہے تو حیض آنے کی وجہ سے وہ خرگوش پورا مقروح ہو گیا تو تمہاری بیوی کو بھی تو حیض آتا ہے وہ بھی مقروح ہو جاتی ہے کیا یہ کوئی دلیل ہے دلیل وہ ہے کہ اللہ نے یہ حلال کیا یہ حرام ہے بتاؤ کہ کہاں لکھا ہے کہ خرگوش حرام ہے یہ مقروح ہے گھڑتے رہتے ہیں لوگ اپنے کیا کرے آدمی اللہ ہدایت دے حرام میں جو جوتے تبدیل ہو جاتے نہ کریں نا تبدیل اپنے لپیٹ کے اپنے ساتھ رکھو محاورہ ہے کہ دلوں اپنے جوتوں کو اپنے آنکھوں کے سامنے رکھو حضور نے اتنا بھی بتایا ہے کہ اگر آپ نواد پڑھ رہے ہیں تو جوتے جو ہیں دہینی طرف رکھو آگے نہ رکھو تاکہ جوتے کو سجدہ نہ ہو اگر دہینی طرف کوئی بندہ کھڑا ہے تو پھر بائیں طرف رکھو اگر بائیں طرف بھی بندہ کھڑا ہے حضور نے فائد دو ٹانگوں کے درمیان میں رکھو حضور نے تو ہر چیز بتایا ہے اب تم نہ سیکھو دین تو ہم کیا کریں آبِ جمزم کے ساتھ کوئی دوسرا پانی ملا سکتے ہیں بالکل اپنے ملک میں لے جاؤ کونے میں ڈال دو سارے لوگ پیتے رہیں گے تم یہ ملاوٹ کے لئے خدا کے لئے مکہ مدینہ کو بھی معاف نہیں کر سکتے ہو عادت ہو گئے نا ملاوٹ کرنے کی دودھ میں ملاوٹ مرچیو میں ملاوٹ وہ ایک ڈاکٹر نے مجھے خود بتایا تھا کہاں دیکھا ایک ٹائی فائٹ کا مریض آیا میں نے اس کو بہترین قسم کا انٹیبائٹک دیا اور تین دن کے بعد اپھر ہے وہ نے کہا جی میرا بخار تو بلکل نہیں کم ہوا بخار پترتا ہی نہیں میں نے کہا دوائی دی تھی وہ نے کہا جی بلکل نہیں ہے کھارا ہوں پاپنزی آپ نے کہا ہر آٹھ گھنٹے کے بعد ایک کیپسول لینے میں نے کہا کیپسول لیا ہو وہ کیپسول لیا ہو کہتے ہیں میں نے اس کو توڑا تو اندر چنے کا آٹا برا ہوا تھا پھر نے کہا چنے کے آٹے سے تو بخار نہیں ٹوٹتا اب جب لوگ اتنا ظلم کریں کہ دواؤں میں بھی آٹا ملا دیں مریں گے نہیں تو کیا ہو اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَهِ رَالِهِ میرا بھائی عمرہ اور تواف آپ کریں جس کے لئے دعا کریں گے اللہ ان کو سواف دیں گے ایک آدمی پر تین دم پڑ گئے ہیں واپس پاکستان چلا گیا چلو بھاگ گیا جان چڑھا گیا وہ اس کے ذمہیں ہیں جب اللہ تو افیق دے پیسے بھیج کے کرا ہے میں سرکاری ملادم ہوں میری تنخواست ہے انشورنس کارٹ جب نوکری آپ کی ختم ہوگی آپ کو دیں گے وہ آپ کے لئے حلال ہے مجھے روڈ پہ کچھ ریال گرے ہوئے ملے ہیں بارال اگر مالک نہ مل سکے تو فقیروں کو غریبوں کو دے دیں لیکن سب سے بہتر یہ ہے اپنے ملک میں جا کے کسی غریب مندرسے والوں کو دے دیں کیونکہ وہ زیادہ محتاج ہوتے ہیں آج کل لوگ جو ہیں نا جی وہ دنیا داروں کی مدد تو کرتے ہیں دین کے مدرسوں کی مدد نہیں کرتے مگر اللہ وہاں جو ہے وہ کرتے ہیں نماز جنادہ ہو یا اور نمازیں ہوں سجدے میں عربی کے علاوہ کسی زبان میں دعا نہیں ہو سکتی اور عربی میں بھی وہی دعا ہو سکتی ہے جو حضور سے ثابت ہے اپنی طرف سے نا عربی مارتے رہو جو شخص احمہ عربہ کی گستاخی کرے وہ توبہ کرے مطلب خطرہ ہے کہ اس کا خاتمہ خیر پہ نہ ہو کیونکہ جب آدمی اللہ کی اولیاء کو من آدالی ولیین فقد آذنتہو بالحرب حدیثیں قدسی اللہ فرماتے ہیں جو بندہ میرے اولیاء کے برا کہتا ہے وہ میرے ساتھ جنگ کا اعلان کرتا ہے تو احمہ عربہ سے بڑا اولیاء اللہ کون ہوں گے عورت عیض کے دنوں میں حرم میں نہیں آ سکتی باہر جو میدان ہے اس میں بیٹھ سکتی ہے میرے بانجے کو شراب کی عادت ہے اس کے لیے کوئی وظیفہ بتائیں وظیفہ تو یہ ہے کہ دو رکعات نماز پڑھ کے ایک سو دفعہ صدت اخلاص پڑھا کریں اور دعا مانگا کریں لیکن اس کا علاج جو ہے نا صحیح معنی میں ہوئی ہے کمرے میں بند کر دو اور دس جوتے مارا کرو آٹھ دس دن کے بعد سب نشیشے سے کھل جائیں گے وہ ملکتا شرطہ کوئی نہیں نشیشہ چھوڑنے سے تجلبہ کر کے دیکھ لو وظیفہ جلدی پہنچتا ہے اڈنڈا جلدی پہنچتا ہے اللہ نے بھی فرمائے ہیں نا کہ ہم نے قرآن بھی اتا وَأَنْزَلْنَ الْحَدِيدِ ہم نے لعا بھی اتا رہا ہے جن کو ٹھیک کرے گا حضرت ٹیپو سلطان کا جنم دن منانے کے بھائی ہم قائل نہیں ہیں جب ہم حضرت پاک کا جنم دن منانے کے قائل نہیں تو ٹیپو سلطان کا کیا ہوا یہ تو سب انگریز ہوئی رسمیں ہیں کہ انہیں ہیپی برت ڈے وغیرہ بنا رکھی ہے ورنہ اصل بات یہ ہے کہ ٹیپو سلطان کے کارناموں کو یاد کریں اسی طرح کا جہاد کریں کافروں کے خلاف میری طبیعت خراب رہتی ہے نماز بھی پڑھتی ہوں باوضو بھی رہتی ہوں پریشان رہتی ہوں پریشانی کا علاج جو ہے اللہ کا ذکر ہے آپ اللہ کا ذکر کرتی رہیں چلتے پھرتے وضو ہو نہ ہو پاک ہو نہ ہو دریو شریف پڑھتی رہیں سب پریشانیاں خود میرے آقا کے نے فرمایا جب یقین نہ ہو تو پھر کچھ نہیں ہو سکتا حضور نے فرمایا جو آدمی درود پر یقین رکھتا ہے اِذَنْ يَكْفِي هَمَّكَ وَغَمَّكَ تیرے سارے ہم غم دور ہو جائیں تمہیں یقین ہی نہ ہو حضور کی ذات پہ اور درود پہ تو ہم کیا کر سکتے ہیں تم تو درود پڑھتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے اور جو ماشاءاللہ نات شریف پڑھ رہے ہیں خود کلین شیئر ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِن عاشق ہیں یہ حضور اچھے عاشق ہوتاڑی رکھتے نہیں عاشق کہتے ہیں تو اِنَّا لِلْمُحِبَّ لِمَنْ يُحِبُّ محبت کرنے والا تو محبوب کی اطاعت کرتا ہے ایک امام مسجد نے لڑکے کو فون پر زنا کی دعوت دی ہے زنا کیا نہیں ہے بہرحال اس کو توبہ کرے اور تم اسی قسم کے ٹیلی فون سنتے رہتے ہو تم نے کیسے سن لیا بہرحال تم بھی توبہ کرو لوگوں کے عیبت نہ کیا کرو اور اگر واقعی اس امام کو یہ بیماری ہے تو اس کو امام نہ بناو میں بریلویوں کی مسجد بنا رہا ہوں تعمیر کر رہا ہوں وہاں زہر کا وقت ہو جاتا ہے بہرحال اب سارے تو بددی نہیں ہوتے نا بریلوی تو حب مالاکو کروڑو ہیں انہوں میں کچھ ٹھیک بھی ہوں گے لیکن اگر واقعی وہ بدد کرتے ہیں ان کے پیچھے نواز نہیں ہوتی پھر تو رہا کرو ریاض الجنہ میں مدینہ سے اثر کے بعد دو رکعات نجائز ہے پڑھنا کہتے جی کہ حدود حرم میں جب غیر مسلم کا آنا بند ہے تو شیعہ کیوں آتے ہیں پہلی بات یہ ہے کہ سارے شیعہ کافر نہیں ہوتے شیعہ کی کئی قسمیں ہیں کافر صرف وہ ہیں جو منکر قرآن ہیں کافر صرف وہ ہیں جو سیدہ آئیشہ صدیقہ کی عصمت و عصمت کے منکر ہیں کافر وہ ہیں جو سیدنا صدیقی صحابیت اور صدیقیت کے منکر ہیں سارے تو کافر نہیں ہیں ایک ہم کیا کرے گے یہ تو انہیں ٹھپا لگا ہے کہ مسلم پکا مسلمان ہے چاہے وہ قادیہ نہیں ہوگا مسجد آئیشہ زیرام باننا بالکل جائز ہے میرے دوست کی والدہ ہے آخری عمر میں اس کو عشق ہو گیا خامن کے معاملہ ٹھیک نہیں ہے اگر خامن دراکھ دیتا ہے تو بچوں پر ماں کی اطاعت ہوگی بلکل اولاد کو تو اطاعت کرنی پڑے گی باقی حقیقت یہ ہے کہ بڑھاپے کا عشق ہوتا بڑا خضرناک ہے وہ میرے ایک دوست تھے تو اس نے مجھے ایک آمی نے کہا کیوں یا بڑھاپے کا عشق کو کیا ہوتا ہے اور نے کہا سائی آہل جو ہے نا آہل یہ جتنا پرانا ہو اتنا زیادہ دھوان دیتا ہے تو اس لیے موڑے کا عشق جو ہے بڑا تجربہ کار عشق ہوتا ہے بچپن میں تو بے وقوبی ہوتی ہے نا ہو گیا ختم ہو گیا یہ پکا ہے یہ جان نہیں چھوڑتا قبر میں جائے گا بہرحال توبہ کرو استقفال کرو اگر اس کے خامن کو پتا ہے خامن طواق دین دفع کرو جائے آپ نے عاشق کے ساتھ شادی کریں نماز کے لیے بی بی کو صدا دے سکتے ہیں پہلے تم بتاؤ کہ تم پابند ہو اگر تم بھی پابند نہیں ہو تو ایک سزا تمہیں ہو ایک اس کو ہو تعقید کر سکتے ہو سختی کر سکتے ہو بلکل لیکن تمہیں سزا دینے کا حق نہیں ہے سزا وقت کا قادی دے گا جا کے شکایت کرو یہ نماز نہیں پڑتی ہے اگر سفر سے آگے سو جائے احرام اتار دے احرام اتار دے لیکن کپڑے پہن لے سلے ہوئے پھر دم پڑ جائے گی صرف احرام اتار کے سو گئے کوئی فرق نہیں پڑتا میں ہندوستان سے آیا ہوں میں مکی صاحب کا برید ہوں اور کوئی مکی صاحب ہوں گے پیر میں تو نہ پیر ہوں نہ برید بناتا ہوں بارہ اللہ آپ کے بچے کی نوکری احسان کرے عمرہ میں نے کر لیا لیکن بال میں نے کہیں کہیں سے کٹوائے دم پڑ گئی اس طرح بھی دھرواو دم بھی دو قالعی ارکان کا وظیفہ میں نے کل بتا دیا تھا تباہ جو ہے جو مرہومین ہیں ان کے لئے کریں اور اگر کوئی زندہ معذور ہے بیمار ہے اس کے لئے بھی کریں ورنہ اپنے لئے کر کے اس کے لئے دعا کر لیں کہ یا اللہ اس کا ثواب اس کو عطا فرما پہلا عمرہ میں نے اپنا کیا ہے دوسرا عمرہ مدینہ سے واپسی پہ اپنی ماں کے نام کر سکتے وہاں کر سکتے دم کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جب آپ نے واجب چھوڑ دیا مثلا عمرہ میں صفا مروع واجب ہے آپ نے چھوڑ دیا دم پڑ جائے گی دم نہ دے تو بیوی تو خیل حلال ہوگی لیکن دم نہ دینے والا گناہگار ہیں مولانا تاریخ جمیل صاحب کے بارے میں ابھی ایک دو دن کا تو مجھے پتہ نہیں ہے اس سے پہلے تو پتہ لگا تھا کہ ان کی دمیت خراب ہے اللہ ان کو شفاء کاملہ سیعتِ عاجرہ دائم عطا فرمائیں یا اللہ جتنے بھی بیمار ہیں اللہم مشفنا وشف مرضانا ومرضا من اوصانا وستوصانا ومرض المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین خاص طور پر علماء کے لئے دعا کیا کرو علماء بڑی مدت اسے پر بات پیدا ہوتے ہیں رنگ لاتی ہے ہینا پتھر پر پس جانے کے بعد ہر کوئی عالم نہیں بن جاتا ایک مسجد میں امام نے نباز میں شجدے والی آیت تلاوت کی یہ سو دفعہ تو آپ نے پوچھا ہے اگر مقتدی رکو میں گیا ہے تو ٹھیک ہے رکو بھی نہیں کیا تو پھر نباز نہیں ہوئی دوبارہ پڑے اللہ کے نبی جب عرش پر گئے تھے تو جوتے پہن کے گئے تھے میں تو ساتھ گیا نہیں تھا وہ تو جبریل بھی ساتھ نہیں کیا تمہیں کس نے بتا دیا کہ جوتے پہن کے گئے تھے یعنی جوت بولنے میں شرم بھی نہیں آتی ہے عرش ایسا مقام ہے اور میرے مدنی جیسا باعدب پیغمبر جو ہے وہ جوتے پہن کے جائے گا خدا کا خوف کے پر نبی پر جوت بول رہے ہیں خدا پر جوت بول رہے ہیں عرص پر جوت بول رہے ہیں اگر تواف کرتے ہوئے یوتیں ہمارے پاس ہوں کوئی حاضر نہیں اگر ہم عمال کریں تو تمام مسلمانوں کو سواب بھیجیں میرا بھئی تمام مسلمانوں کے لئے دعا کریں اگر حالت احرام میں سرطی ہو گئی تو آدمی نے پاؤں پہ رہاف ڈال لیا یا سرطی سے بچنے کے لئے سر پہ بھی ڈالے کوئی دم نہیں ہے انشاءاللہ محضور ہے بارال ایک تواف بندے کے ایک غلام کے ازاد کے برابرے پچاس کرو گئے تو سبحان اللہ حضر اسود کو بوسہ دیتے ہوئے کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچائیں احرام کی نیت کرنے کے بعد جہاد میں ٹیشو پیپر خوشبو والا کھول کر ہاتھ پر لگ گیا دم تو نہیں ہے دو چاریال خیرات کر دو اگر کسی آدمی نے حج کیا لیکن تواف دیارت نہیں کیا اس کا حج بھی نہیں ہوگا بیوی بھی حلال نہیں ہوگی جب تک آ کے تواف دیارت بھی کریں اور ایک بڑا جانور بھی جیبے کریں بڑے جانور تھے ملالیاں گائے بھینس اونٹ ہم پاکستان سے عمرے کی نیت سے بیس دن کے لیے آئے ہیں مکہ میں ہمارے دس دن ہیں تو نفاظ کا سر پڑھیں گے بیس دن ایک جگہ تو نہیں ٹھہر رہے ہیں میں نے چھے عمرے کیے ہیں میں نے کسی کی نیت نہیں کی تھی اب کلتا رہا بارہ دعا کریں سواب دیں گا یہ کتنے دفعہ پوچھیں گے چوتھے دفعہ دفعہ بھیج رہے ہیں آپ میں بہت مقروض ہوں اس تک فار زیادہ پڑھا کروں دو آزاز دفعہ رزانہ اصطغفر اللہ اللہ لی لا الہ الا ہوا الحی القیوم واتو وہی لے زندگی میں برکت کا بانے یہ ہوتا ہے کہ عمر تو لمبی نہیں ہوگی عمر تو وہی ہے جو مقرر ہے لیکن برکت کا بانے یہ ہوتا ہے کہ اللہ کام آسان کر دیتے ہیں کہ بہت سارے کام تھوڑے وقت میں ہو جاتے ہیں حرم میں بھی نمازی کے آگے نہ گزریں مجبوری ہو تو سجدے کی جگہ سے دور ہو کے گزر جائیں میرا بزنس حیویزے کا تو میں ٹور لے کے آتا ہوں مقار سے بغیر حرام کیا آپ تو پھر کام کرتے ہیں آپ کو ہی عمرے کے لیے تو نہیں آتے ہیں یہ بھی آپ نے کئی دفعہ پوچھا ہے کب تک آپ کا ایمان ٹھیک ہوگا تبلیلی جماعت میں شورہ میں جانا چاہیے یا نظام الدین سب اللہ والے ہیں سب صالحین ہیں اور نیک لوگوں میں لیکن شیطان زیادہ سے زیادہ فتنیں ڈالتا ہے آدم علیہ السلام کو کیوں کو مراہ کیا ہے وہ اللہ والے لوگ ہیں شیطان کو موقع ملا ہے لڑایا ہوا ہے دعا کرو اللہم میرا بھائی میلاد کے جلوس نکالنا یا میلاد بنانا یا میلاد میں ایک ایک سو من کی ہلوے کی دیکھ پکانا یا ڈھائی ڈھائی من کے کیک بنانا یہ سری بیدہ ان کا اسلام یا دین سے کوئی تعلق نہیں دعا کریں جو کر رہے ہیں اللہ ان کو ہدایت اور اتنا خرج جو کر رہے ہیں یہ کچھا کر کے غریبوں کو دے دیں لوگوں کو روٹی نہیں ملتی تم دے کے پکارے اور سو سو من کے لوگوں کو تو گڑھ کھانے کو نہیں ملتا گڑھ بسر نہیں ملتا ایک روٹی کی قیمت بارہ روپے ہو گئی ایک نام کی قیمت بیس روپے ہو گئی ایک سو بیس روپے کا ایک کئیرو بینگن ملتا ہے جو کبھی دو روپے کے روپے بھی نہیں بلکہ چار آنے کئیرو ملتا تھا بہرحال یہ ساری باتیں دیکھنا میرا بھائی اس میں نرازگی کی بات نہیں نہ یہ گستاخی ہے اگر میرے مدنی پاک نے ہمیں مسہ سکھایا خلال سکھایا نماز پڑھنا سکھایا رکوع سکھایا اگر میلاد دین ہے تو کیوں نہیں سکھایا کیا وجہ جب دین مکمل ہو گیا تو حضور یہ چھوڑ گئے مولوی کے لئے دین کامل کر دی اس میں تو یہ ہے نہیں نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے اور اگر یہ دعویٰ کریں گے جی ہم محبت سے کرتے ہیں تو ابو بکر سے تمہیں زیادہ محبت نہیں ہے نہ عمر عثمان و علی سے زیادہ محبت ہے نہ اسنین کریمین سے زیادہ محبت ہے انہیں نہیں کیا تمہاری محبت کو زیادہ ہو گئی بس ایک ہے مولویوں کے چند دن جو ہے نا جی چندے میں اچھا گزارہ ہو جاتا ہے یہ سب پیٹ کے مسئلے ہیں یہ شریعت کے مسئلے نہیں ہیں شیعہ نے دس دن محرم کے لیے چندہ کرتے ہیں سالہ سال کھاتے ہیں ہمارے حدنیل آدن نبی پہ چندہ کرتے ہیں سالہ سال ما شاء اللہ وی آئی پی زندگی گزارتے ہیں انشاءاللہ فکر نہ کرو قبر میں قیامت میں پتہ لگ جائے گا اسی لئے حضور نے فرمائنا میں دیکھوں گا کہ یہ میرے ماننا علیہ ہیں لیکن فرشتے کہیں گے کہ نہیں اس لئے ہٹا رہے ہیں کہ انہم آدھر صوبات انہیں دین میں بھی دعات نکالی تھی حضور فرما دے میں کہوں گا سوکن لہم سوکن لہم اللہ ان کو برباد کرے لے جاؤ ان کو میں ان کی شفاعت نہیں کرتا کل شام پانچ بجے پاکستان کی فلائد روانہ ہوگی نماز ایشاء جو ہے میرا بھائی پانچ بجے اگر روانہ ہوگی تو آپ کے گویاں کے ساتھ ہوں گے پانچ گھنٹے بھی ہو تو بارہ بجے آپ پہنچ جائیں گے پاکستان وہیں جا کے شاہ پڑھنے گے کیا تقلیب کیا ہے سر کیا مسان ہے تو نماز نہیں ہوتی وضوح نہیں ہوتا جب وضوح نہیں ہوتا نماز بھی نہیں ہوتی بھئی حج کے رکن نیت ہے جب حج کا وقت آئے گا پھر پوچھ لیں میرا نام تیبہ ہے نام تو ماشاء اللہ بڑا اچھا ہے اللہ آپ کو اولاد سالح اطاف فرمائے زلِ حسنین اللہ شفا دے بہر آل یہ یہ نام شریعت کے مطابق نہیں ہے حسنین کا کوئی زل نہیں ہوتا لا ذلہ الا ذلہ پچاس یا ساٹھ دفعہ طلاق دے دی تب اچھا طلاق ہے تواف ہے طلاق دے دی تو تین پکی ہو گئی روزے میں سب سے افضل عمل کیا ہے کہ آدمی فرائض پڑھے پابندی سے اور دروشی پڑھتا رہے تلاوہ سے قرآن کرے چونکہ رمضان کا قرآن سے تعلق ہے جو صحابہ کے عشان میں گستاخی کرتے ہیں وہ کی عمد میں اللہ کو جواب دیں گے بعض علماء کہتے ہیں کہ وہ کافر ہو جاتے ہیں لیکن بعض علماء کہتے ہیں کافر نہیں ہوتے سباب المسلم فسوقن وقتالہ صدام حسین مجھے کیا پتا صدام حسین میرا کوئی رشتے دار تھا مجھے کیا پتا قوم تھا کوئی سید جو داری ملواتا اس سے بیعت کر سکتے ہیں اس کے قریب بھی نہ جائیں جو خود اپنے نانے کا مخالف ہے تمہارا پین کہتے بن سکتا ہے پگڑی کا کون سا رنگ ہو حضور پاک نے ہمیشہ سفید باندھی باقی تمہاری مرضی جو بھی رنگ باندھو رنگ کا کیا ہے اصل تو رنگ وہ ہے سبغت اللہ کے اللہ کے دین کا رنگ جڑ جائے ایک آدمی نے نشے کی حالت میں اپنی بیوی کو تین دفعہ طلاق دی ہے یہ اچھا نشہ تھا کہ لفظ طلاق عربی کا تو اس کو یاد رہا وہ طلاق ہو گئی بہانے نہ بنائے اچھا نشہ ہے اس کو طلاق بھی یاد ہے حلاق نہیں کہا بلاق نہیں کہا چلاق نہیں کہا طلاق کا لفظ کیسے یاد رہ گیا معنی ہے کہ بہانہ بنا رہا ہے کہ اب طلاق دے ہو جی میں نشہ تھا تو ایسا گندہ کام کیوں کرتے جس میں بیوی بھی گئی کسی بھی کاروبار میں شریعت نے منافع مقدر نہیں کیا لیکن ایک قائدہ بدلا دیا ہے کہ لا ذررہ ولا ذرات اتنا نفع کرو کہ خریدنے والے کو بھی نقصان نہ ہو بیچنے والے کو بھی نہ ہو بلکل آبدیے میں جا کے سلام پیش کر سکتے ہیں کسی بھی مسلمان کے فوت ہونے کے بعد خود گھر والے قرآن پڑھو قرائے پر نہ پڑھاؤ قرائے والا سم آب نہیں ہوتا عورت قبرستان میں نہیں جا سکتی صحیح عقیدہ کہاں تھی کہ قرآن و حدیث سے ربیل اول کا مہینہ واقعی بڑا مبارک مہینہ ہے زمزم سے چائے بنا سکتے ہیں باقی پانی سارے ختم ہو گئے ہیں اگر اور پانی نہ بھی لے تو پھر بنا سکتے ہیں اللہ ہر مسلمان کے بچوں کو دین اطا فرمائے میرا عمرے کا کاروبار ہے ائرپورٹ پہ احرام نہیں چھوڑتا تو ٹھیک ہے آپ مجبور ہیں آپ پر دم نہیں انشاءاللہ اگر حالت احرام میں دو تین دفعہ سر پہ کپڑے ڈال دی یا دم نہیں پڑتی میرے دوست بھی اور میں بھی بے اولاد اللہ سب بے اولادوں کو صاحب بے اولاد کرے اور اولاد سالح اطا فرمائے لیکن ایک بات یاد رکو دعا یا وظیفہ تب اثر کرتا ہے جب اسباب بھی ہو دیکھیں نا اب مسئلہ آپ وضو نہ کریں اور نباز ساری رات پڑھتے رہیں نباز ہو جائے گی اسی طرح پہلے آپ دولوں میاں بیوی چیک اپ کریں نقص بیوی میں ہے یا خوان میں ہے جس میں نقص ہے اس کا علاج بھی کریں پھر دعا بھی کریں اور لوگ اسے دعا بھی کروائیں کسی بندے نے بولانا کے رقم ملی ہے نشانی بتائیں بارہ آپ جانے آپ جہاں بیٹھے ہیں اس کو کہیں باہر ہوتل پر چکن بریانی تقسیم ہوتی ہے غریب ہیں تو لے لیں امیر ہیں تو نہ لیا کریں یہ فیضلہ تو آپ نے کرنا ہے ہم نے تو نہیں کرنا ہے مفت کا مال سمجھ کے کھانا چاہو تو ٹھیک ہے یہ زندگی میں ایک دفعہ حج فضل بلکل ایک دفعہ ہے لیکن باقی نفل ہے ومن تتوہ خیرن فانداللہ شاکرن علیم فرض تو نواز مسلم تین رکعات فضل باقی سندر تحجہ حج سے چھوڑ دیں یہ عجیب لوگ مسئلے گھڑتے رہتے ہیں تم نے حاجی نہیں کرنا خدا نے تمہیں محروم کیا ہے تو جاؤ گھر بیٹھو لوگوں پر کیوں اطلاعز کرتے ہو ایک آدمی ہم نے بیوی سے دس سال تک بات نہ کرے نکاح تو نہیں ٹوٹتا لیکن گناہگار ہے فول انطلاق دے لیں اگر طلاق نہیں دیتا بیوی خلو لے لیں کیا ایسی بیوی کا کیا فیضہ ہے دس سال تک آپ اس کے ساتھ بات بھی نہ کریں اگر بھائی ہے بے روزگار اس کو ذکات دے سکتے ہیں کرنل کا گارڈ کے افسور بنانا پتہ میں یہ کیا پتہ کرنل کا گارڈ کیا ہوتا ہے میرا بیٹا سونہ سال کا ہے اس کو برس کی بیماری اللہ شفاعتہ فرمائے میری والدہ فوت ہو گئی اللہ مفرد فرمائے میری بہن کا شوہر اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا اللہ ہدایت دے وہ اپنی بہن سے کہیں گے دو رکعت نماز پڑھ کے روزانہ ایک تصویح یا لطیف و یا ودود و یا لطیف و یا ودود و یا لطیف و یا ودود پڑھ کے دعا کیا کریں اللہ ہدایت دے اللہ سب کے بچوں کو صالح بنائے میری بیٹی بیمار ہے اللہ مسلمان ہر بچہ بیٹی بیٹا بھائی بھی مشفاعتہ فرمائے پتہ نہیں کیا کرنے والے کو حضور کا سلام مجھے نہیں پتہ کیا گا لکھایا آپ نے بغیر کسی حضور کے اگر بیٹھ کے نواد پڑے ادا نہیں ہوتی نماز میں کھڑا ہونا ضروری ہے اگر معذور ہے تو پھر بیٹھ جائے اس کو بھی جتنی دیر کھڑا ہو سکتا ہے ہو پھر بیٹھ جائے میرے اببہ ستر سال کی عمر کے ہیں بھولنے کی بیماری ہے یہ الزیمر ہے اس کا علاج ڈاکٹروں کے پاس ہوتا ہے اللہ شفاعتہ فرمائے جو بھی لا اولاد ہے اللہ سب کو صاحب اولاد کرے نفری طواب میں صفا مربع نہیں ہوتا صفا مربع عمرے میں یا حج میں ہوتا جسم سے چوٹ لگی خون نکلایا کوئی دم نہیں ایک بنگلہ دیش کا شخص جس نے کہاں علماء کوئی کے کتے کے بچے ہیں اللہ گناہ ہم آف کریں اس بھی جارے گی بدقسم دی ہے چونکہ علماء کے ساتھ بدزنی رکھنی یا گالیاں دینا بہت بڑا گناہ ہے اللہ اس کو توبہ کی توفیق دے اگر کسی انسان کے جسم پر کسی آزا پر اللہ یا اللہ کے نبی کا نام لکھا جائے بلکل نجائز ہے میرے شوہر جگڑتے ہیں اللہ ہدایت دے میرے بتیجے کوئی ایک لا علاج بیماری ہے اللہ اس کو شفائے کاملہ عطا فرمائے ویسے جتنی لا علاج بیماریاں ہیں ان کا علاج میں نے کئی دفعہ بتایا ہے لَيْسَ لَهَا مِنْ دُورِ اللَّهِ كَاشِفَا اس آیت پر عمل کریں کیونکہ اللہ کے سوا کوئی کھولنے والا نہیں وَاللَّهُ عَلَمْ اللہم صلی علیہ سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وعبارک وسلم اللہم انت اللہ لا الہ الا انت الرنی ونہ الفقراء اللہم انت اللہ لا الہ الا انت الرنی ونہ الفقراء اللہم انت اللہ لا الہ الا انت الرنی ونہ الفقراء اللہم انزل علینا الغیث و لا تجعلنا من القانتین اللہم انزل علینا الغیث و لا تجعلنا من القانتین اللہم سکر یا رحمت اللہ سکر یا عذاب اللہم اس کی عبادک و بلادک و بہائمک و انشر رحمتک یا رحم الراہمین اللہم ان اللہم اس کے عبادک المعتبرین یا اکرم الاکرمین یا ارحم الراہمین یا اجود الاجودین لا دل اللہ من القائدین ولا دل الدنان بابک خائبین اللہم انصر الاسلام والمسلمین اللہم انصر المجاہدین الذین جاہدون فی سبیلک علیہ کلمتک اللہم اہلک اعداءک اعداء الدین اللہم انزل علیہم بعثک الذین لا یرد عن القوم المجرمین اللہم آرنا فیہم اجائب قدرتک اللہم آرنا فیہم اجائب قدرتک اللہم انصر المجاہدین الكشمیریین والفرستینین والسائر المجاہدین اللہم ایدہم بنصرک یا قوی یا عزیز اللہم آفز سائر بلاد المسلمین حاضر برد الامین فجلہ آمین المطمئنن سخان وخان اللہم اعداء الدین یا اللہ بیماروں کو شفاہ اتا فرما یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما یا اللہ بے حیاءوں کو حیاء اتا فرما بے اولادوں کو اولاد السالح اتا فرما بے روزگاروں کو روزگار اتا فرما قرض داروں کے قرض اتا فرما یا اللہ میں ماغنا بھی نہیں آتا بغیر ماغے اتا فرما یا اللہ مسلمان فلسطین میں ہیں کشمیر میں ہیں ہند میں ہیں عرب میں ہیں عجب میں ہیں افغان میں ہیں ان کی جان مال عبر عزت کی حفاظت فرما یا اللہ پوری دنیا میں جتنی مساجد ہیں مدارس ہیں دین کے ادارے ہیں تبلیغ کے ادارے ہیں سب کی حفاظت فرما یا اللہ علماء کی حفاظت فرما اہل حق کی حفاظت فرما یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما اور پاکستان کو یہود اور ہنود اور قادیانیوں کے فتنے سے نجات تا فرما ربنا اتقبل منا انکہ انتا السمیع العلیم وطبالینا انکہ انتا الطواب الرحیم سبحان ربک رب العزت یم ما یاسفون وسلامنا للمرسلین والحمدللہ رب العالمین آمین وصل اللہ تعالیٰ علا خیر خلقہی سیدنا محمد وعلا آلہی وصحابی اجمعین اللہم صلی علا سیدنا محمد